موسیقی بی ٹی ایس نیوز کو اپنی بی ٹی ایس نیوز کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے آج توفیق بھائی کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے میں نے ان کو کال کیا کال کرنے پر وہ یہاں پر آ کر میرا انٹرویو میرے سے بات کرنے کے لئے کہا میں بی ٹی ایس نیوز کے تمام ناظرین کو بی ٹی ایس نیوز کے تمام میمبران کو شکریاتہ کرتا ہوں آج الحمدللہ مجھے موٹا کپال صاحب اور جیسیمہ انہا نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے بھولکپور ویس پریزیڈنٹ کے لئے میں اس کو باہو بھی نبھاؤں گا گجشتہ میں بھی میں بھولکپور ڈیویجن ٹی ایر ایس پارٹی کا ویس پریزیڈنٹ تھا اسی کام کو دیکھتے ہوئے مجھے دوبار آئے ذمہ داری سوپی گئی ہے پچیس میمبران پر مشتمل یہ بارڈی کو رکا گیا جس میں ویس کرینی واس پریزیڈنٹ ہے محمد سبیل احمد ویس پریزیڈنٹ ہے اسی طرح سے پورے میمبران کی کمیٹی یہ پچیس میمبران کی بنائی گئی اور اسی طرح سے میناریٹی میٹنگ میناریٹی بارڈی یسی بارڈی بی سی بارڈی اس طرح سے پورے بارڈیاں بنائے گئے یوٹی بھی بارڈی اس میں بنائی گئی میں آج ہمارے تلنگانہ حکومت کی جانب سے جو زیر روان اسکیمات ہے اس پر کچھ روشنی دالنا چاہوں گا جس سے عوام بہت مصطفیت ہو رہی ہے جیسے شادی مبارک اسکیم آپ کے سامنے ہے ایک غریب لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس والد ان کے پیرنٹس کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی ذمہ داری کا عقام ہے کیسی آر صاحب نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے غریب عوام کو جانستے ہوئے ایک لاکھ چلر ہزار روپے کیسی آر صاحب نے حکومت کی تاریف سے حکومت کی جانب سے دیا ٹھیک اسی طرح سے مائناریٹی ریسیڈنٹل اسکول آج ایڈکشن کا معاملہ بہت زوروں پر ہے ایک غریب آدمی اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا لیکن کیسی آر صاحب نے اس بات کو جانستے ہوئے مائناریٹی ریسیڈنٹل اسکول کا خیام آمن میں لیا اسی طرح سے آپ جانتے ہیں حکومت تلنگانہ نے رائدو بندو اسکیم کا بھی ایک نرخواست میں لیا جس میں ایک سال میں آٹھ ہزار روپے آپ کے آکانڈ میں آتے ہیں ایسے بہت سے بے شمار اسکیم آتا ہے اوورسیز اسکولرشپ ہے جس میں ایک غریب آدمی جو بھائر جا کر ایڈکشن حصل نہیں کرتا تھا لیکن آج کیسی آر صاحب نے اس بات کو کہتے ہوئے کہا کہ کیٹی آر اگر میرے بیٹے ہیں کویتہ میرے بیٹے ہیں اگر یہ بھائر جا کر پڑھتے ہیں تو میں ان سے پیسے نہیں لیتا ٹھیک اسی طرح سے کیسی آر صاحب نے جب کوئی بھائر جاتا ہے 20 لاگ روپے اس کو دیتے ہیں جب ان سے آفیسرز نے اس بات کا مطالبہ کہ کیا کہ کیٹی آر سی ایم صاحب جب یہ پڑھ کر آئے تو ان سے پیسے لیں گے تو کیسی آر صاحب نے آپ کو بھی یاد ہوگا کیسی آر صاحب کا یہ جواب تھا کہ اگر میرے بیٹے کیٹی آر اور کیٹی آر اور کبھی تھا اگر پندے کے لیے مجھاتا ان کو پیسے لگاتا تو کیا واپس دیتا تھا ایک عوام کا دردھکنے والے حکومت حکومت کیسی آر صاحب ایسی چلا رہے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں ساتھ جب سے تیلنگانہ حکومت فارم میں آئی ہے لائن آڈر پورا کنٹرول میں ہے کوئی وائلنس میں ہی ہوتا تھی کسی طرح سے کرنٹ کا معاملہ ایک بہت بڑا ایک عشو معاملہ تھا جو کانگریس حکومت ستر سال سے اختیدار پڑ تھی لیکن تیلنگانہ میں متعید آندرا میں کرنٹ کا بہت بڑا مستہ تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے چار گھنٹے دن میں چار گھنٹے رات میں کرنٹ جاتا تھا لیکن کیسی آر صاحب نے اس بات کو جاستے ہوئے ادر اسٹیٹ سے کرنٹ لاکر آج ہماری حکومت ہم بڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت سر پلس ہے الیکٹرک ماملے میں اسے طرح سے بہت سے ماملے تھے جو کیسی آر صاحب نے اپنے اپنی سوچ بوچ سے کیسی آر صاحب نے تیلنگانہ کو نمبر ون تیلنگانہ بنایا کیسی آر صاحب کا جو خواب ہے بھنگارو تیلنگانہ آج ایک دن ایسا آئے گا کہ بھنگارو تیلنگانہ کا بھنگارو تیلنگانہ عمل میں آئے گا کیسی آر صاحب نے ہر شعبے میں ہر آیات میں عوام کے ساتھ کام کیا ہر ترقی کا معاملہ کیا آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ابھی ڈالیت اسکیم جو ہر فیملی کو دسلاق روپے دیا جائے گا کسی طرح سے مائناریٹی میں بھی دسلاق روپے کیسی آر صاحب نے دینے کا وائدہ کیا یہ اسکیم بھی زیر غور ہے اب اسی طرح سے بھولکپور کا میں آپ کو بولنا چاہوں گا بھولکپور میں گجشتہ میں پولوٹیڈ وارٹر کی وجہ سے چودہ آمواد ہوئے تھے لیکن گجشتہ گجشتہ حکومتوں نے اس پر کوئی ردوعمل اپنا ظاہر نہیں کیا نہ کوئی بجٹ سینکشن کیا میں آج بتانا چاہوں گا کہ بھولکپور میں 22 خلوڑ روپے کے ٹی آر صاحب نے سینکشن کیا جس کا کام جو ہے زیرے رمضا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھولکپور سے پولوٹیڈ وارٹر کا مسئلہ پورا ختم ہو جائے گا اور ایک بھولکپور ایک نئے نئے انداز میں بھولکپور آپ کو نظر آئے گا موٹا گوپال صاحب نے جو کام بھولکپور کے لیے کیا آج بہت فکر مند آئے جب چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر عوام جاتے ہیں فوری ان کو عمل ملاتے ہیں ٹھیک اس طرح تھے ہمارے ڈائنمک یوت آئیکن جیسی ماننا ہمیشہ ٹونٹی فور انٹو سیون عوام کے بیچ میں رہتے ہیں اور عوام کے مسئلے حل کرتے رہتے ہیں آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی موٹا گوپال صاحب نے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے آج چھوٹی تخائر ہوندے بڑی تخائر ہوندے جیسے ہی ان کو انویٹیشن آتا ہے جیسے ہی ان کو کال آتا ہے ایمیلے صاحب آپ کو لوگ یاد کر رہے ہیں تو فور ایو عوام کے بیچ میں داخل ہوتے ہیں عوام کے بیچ میں رہتے ہیں ان کے مسئلے مسائل حل کرتے رہتے ہیں آج بھولکپور کو آج بھولکپور تلنگانہ حکومت میں ایک سیف زون میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے تھے گجشتہ حکومتوں نے پولوٹڈ وارٹر کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن کٹی آر صاحب کٹی آر صاحب نے 22% روپے بھولکپور کے لیے سینکشن کیے ایسے بہت سے مسائل آئے ہیں جو بھولکپور میں ابھی بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ایمیلہ صاحب کی نولیڈ میں لاکر ہم پوری ٹیم 25 میمبران وائسری نیواز سبی لحمت کے ساتھ ہم جو ہے پورے مل کر کام کر کر ایک خوشحال تلنگانہ خوشحال بھولکپور بنانے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آج ضرورت ہے ہم ایک جھوٹ ہو کر کام کریں آج بہت سے حکومتیں بہت سے ادھر پارٹیز ہمارا جو ہے مخابلہ نہیں کرتی آج ستر سال سے کانگریس پارٹی کیا گیا آج آپ کو جان کر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی جب گجشتہ میں کوئی حکومت کی اگر اسکیم رہت دیتے ہو کم سے کام مائناریٹیز اسکیمہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے لیکن آج پیلنگانہ حکومت میں یہ اسکیمہ ایسے آسان ہو گئے ہے بغیر کسی بیٹ میں بروکر کے آپ ڈیر ایک آن لائن کر سکتے ہیں اور اس کا جو فائدہ ہٹا سکتے ہیں بجشتہ میں شادی مبارک اسکیم ایک نام کی ایسی کوئی اسکیم تھی عوام کو معلوم بھی نہیں تھا جب شادی مبارک اسکیم تلنگانہ میں کیسی آر صاحب نے لیا تو لوگ بولے پہلے بھی یہ اسکیم تھی کیا تو اس طرح سے بات ہوئی لیکن آج کیسی آر صاحب نے ایسے اسکیمات بہت آسانی سے عوام کے بیٹ میں لائے اور اسی کسی طرح سے سی ایم ریلیف فنڈ کا جو معاملہ ہے جب کوئی غریب عدمی مجبوری میں دعا کرنے میں ایڈمیٹ ہو کر اپنا علاج کراتا ہے تو اس کو پائسے جو سی ایم ساپ کے طرف سے ملتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کانگریس کے دور میں بڑی مشکل سے پندرہ سے بیس پرسنٹ عوام کو جو وہ پائسے آتے تھے لیکن آپ کو جان کر خوشی ہوگی آج کے دور میں کیسی آر صاحب نے اسی پرسنٹ تک اگر کسی کابیل ایک لاگ روپے ہے تو اسی ہزار روپے اسی ہزار روپے بھی اس کو سی ایم ریلیف فنڈ کے تحت واپس آئے آج ہمیں بہت خوشی آئے کیسی آر صاحب آج غریبوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں یقیناً کیسی آر کیسی آر کی حکومت ابھی 20 سال تک انشاءاللہ رہے گی کیٹی آر صاحب آنے والے انشاءاللہ ایک عوام کے لیے ایک ڈائنومک لیڈر کے دیتا ابریں گے ہم آپ کے ٹھیک اس طرح سے مجھے تو زمیداری دی گیا ہے ویچ پریزیڈنٹ کی میں ہمارے ایمیلے صاحب کا اور جیسی مہاننا کا اور تمام سینئر لیڈرز کا جس میں شریف بھائی جنید بھائی چاند بھائی ان تمام لیڈرز کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا جنہوں نے مجھے اپنا ایک پوز جو ہے مجھے سوپا میں ساتھے ساتھ ہمارے ایمیلے موٹا گپل صاحب کا اور ایک بار تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اچھا کاؤپریٹ کر کر بھولکپور کو سنے رہا تلنگانہ تو بن رہا ہے انشاءاللہ سنے رہا بھولکپور بھی انشاءاللہ ہم بنا رہے کی پوری کوشش کریں گے میں ساتھے ساتھ تحفیق بھائی کا اور تمام بیٹی ایس نیوز کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جزا کرلہ جائے تلنگانہ موسیقی 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 اسی کے ساتھ یہ سماچار سماپت ہوتے ہیں دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو خیر و آفیس سے ہوں آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو انہی دعاوں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے عزازت دیکھتے رہیے بیٹی ایس نیوز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جائے ہن موسیقی